میں تو تھڑے پہ بھی مافی کیمرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانک سکتوں گا اداروں کے فیصلوں کا احترام جو امیٹی میں ملا جیا جائے نا تو پھر کوئی ادارہ کام کریں نہیں سکتا ٹکراؤں کے جانے جانی رہے ٹکرار رہے ہیں اور مزید ٹکرانی کی طرف بڑھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے جو مقدمات ہیں ان کی لائیو کوریج اور دوسرا قومی اسمبلی کے نارمل جو جلاس میں ہماری بات چیت ہو رہے تھے اس کی لائیو کوریج بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ڈاکٹر طارق فضل چودری نے لائیو کوریج پر بھی سوالات اٹھا دیئے کہ عدالت کی لائیو کوریج نہیں ہونی چاہیے جبکہ تحریک انصاف کے عامر ڈوگر نے نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے چودہ دن کے ریمانڈ کو چالیس دن میں تبدیل کرنے کے حکومت کے اس فیصلے پر حکومت کو دن میں تارے دکھا دیئے جبکہ دوسری طرف فیصل وارڈا ابھی عدالت سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہو گئے اور اب جب فیصل وارڈا کو توہین عدالت میں پیش ہونا پڑا تو اب فیصل وارڈا عدالت کے مطلق کیسی گفتگو کر رہے ہیں آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آج آپ کی پیشی تھی میری پیشی تھی جی جی تو پھر آپ نے کیا کہا دالت دیکھیں جی آج جو سپریم کورٹ میں میری پیشی تھی اور مسلم کمال صاحب کی پیشی تھی تو اس میں بیسیکلی تو جو کندر تھا ایک تو اللہ کی مربانی ہے کہ میں یہ ضرور سائٹسفائی دوں گا میں ایک not because میں اپیر ہوں باٹ ان کے چارج سمالے سے پہلے بھی میرے اپیر نہیں تھا کہ وہ اماندار آدمی ہے چیف جسٹس صاحب ان کا بینج بھی اماندار ہے اونرابل ہے رسپیکٹڈ ہے میرے لیے اور میں اونرابل وہیں لگاتا ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کا اونرابل سمجھتا ہوں تو وہ بینج بھی اونرابل تھا وہ رسپیکٹڈ بھی تھے اور بہت سارے جیز ایسے ہوں گے جو اونرابل بھی ہیں اور رسپیکٹڈ بھی ہیں تو جو کانڈک تھا ان کا وہ اگین سپریم کورٹ کی جو امارت ہے اس کے حساب سے ان کا تھا میں تب کوئی پھونپھاں کوئی تظلیل کرنے والی مطبع صاحب نے اپولوجی کر لیے عدالت کے سامنے آپ کا کہہ رہا ہے دیکھیں ندیم ملک صاحب میں نے کہا کہ مجھے کسی سے معافی مانگنا جو ہے انسان کی سٹرنٹ ہوتی ہے اور میں تو تھڑے پہ بھی معافی کیمرے کے سامنے ہاتھ جوڑت کے مانگ سکتا ہوں کر میں نے خلطی کیوئی ہے لیکن مجھے آپ یہ تو بتائیں گے نا کہ میں نے خلطی کان کی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ نراز ہو جائیں اور اسے بزرستی مجھے کہیں کہ آپ نے میرے بارے میں بات کی پیسے بارنس صاحب ایک میری اپینین ہے پروگرام آگے چلاتے ہیں لیکن میں آپ کو اپنی رائے ضرور دینا چاہتا ہوں عدالت کے سامنے اگر عدالت کو لگتا ہے کہ ان کی توہین کی گئے اگر وہ مجھے کہہ دیں گے آپ ان سے اپولوجی کریں گے تو آپ چھوٹے نہیں پڑتے ہیں عدالت کے سامنے اپنا سامنے کوئی کر لیں سب میٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو آئی اپولوجی میں آپ کو بڑی خیارٹی سے اور آپ کے توسط سے ضرور بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ کمپلیکس نہیں ہے کہ مجھے اگر معذرت کرنی ہو معافی مانگنی ہو مجھے کوئی پروگل نہیں ہے اگر عدالت مجھے کہتی ہے کسی چیز کے اوپر عدالت کہتی ہے کہ آپ نے کیا ہے تو آپ معافی مانگنے تو کریں میں چیلنگ نہیں کروں گا اگر عدالتوں کو بھی آج انہوں نے بہت اچھی میرے خواہ سے تنبی کرنے کی کوشش کی سوسائیٹی کے اندر چیزیں چینج کرانے کی باتیں گے عدالتوں کے فیصلوں کا احترام جو ہے مٹی میں ملا جیا جائے تو پھر کوئی عدالت کام کریں نہیں سکتا ان کے پاس بندوقیں تو ہے نہیں وہ اپنے فیصلوں سے ہی سارا کچھ کرتے ہیں نہیں لیکن ان کے کلم میں بندوق سے زیادہ طاقت بہت طاقت تاریخ فضل صاحب تاریخ فضل صاحب آج جو جسٹر صاحب نے فیصلہ لکھا ہے اضافی نوٹ جو بھیجا انہوں نے اس کے اندر بہت ساری انہوں نے تاریخی حقائق اور سپریم کورٹ کی اپنی جو بہت سارے معاملات کے اندر گٹ جوڑ کا تذکرہ ہے بڑے کھلے انداز میں کیا بڑا میں کہتا ہوں میں شاباش دوں گا جسٹر صاحب نواللہ کو سچ بولنے کے لیے بڑی حمد چاہی ہوتی خاص طور پر اپنی غلطی ماننا کہ میں نے یہ غلط کام ماضی میں کیا سپریم کورٹ ان فیصلوں کا حساب انتی لی اس سے بھی بڑی طاقت چاہیے اس کے لیے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ فیصلے ایسے فیصلے ہمیں بہتری کی جانب لے کر جائیں بسمیر آمن رہی بہت شکریہ ملک صاحب دیکھیں یہ جو نوٹ لکھا گیا ہے اپیشیبل ہے قابل ستائش ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے اور انہوں نے کھل کے ان تمام حالات و واقعات کا ذکر کیا اور اس کے نتیجے میں ان فیصلوں کے نتیجے میں جو جو متاثرہ لوگ تھے ان کے ساتھ جو جو سلوک ہوا یا جس طرح وہ متاثر ہوئے جو نقصان ان کو ہوا ان کا یہ بڑی اپیشیبل بات ہے ہمارے تمام جو ہے نا سٹیک ہولڈر آپ سے کہیں ادارے کہیں جو بھی نام دیں سب کو پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں وہ ایک ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹکراؤ وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور اس سے معاشرے کے اندر جو ہیجان خیزی آ رہی ہے یہ کسی اچھی طرف ملکوں نہیں لے کے جا رہی ہے اور یہ کسی قوم کے لیے عوام کے لیے ملک کے لیے سسٹم کے لیے بہتر نہیں ہے اتنا تناؤ اتنی ٹینشن ہر بات کی اوپر جناب بس کھینچا تانی اور اچھی بات نہیں ہے میں نے بڑے نپے تولے الفاظ میں یہ بات کی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا اپنا اندیشہ یہ ہے کہ ہم ٹکراؤ کی جانب جا رہے ہیں اور ٹکراؤ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا کرتا ٹکراؤ کی جانب جا نہیں رہے ٹکراؤ رہے ہیں ٹکراؤ رہے ہیں اور مزید ٹکرانی کی طرف بڑھ رہے ہیں آمیر ڈوگر صاحب یہ جو آج والا فیصلہ ہے عمران خان کے لیے بنیادی طور پر کہ ان کو لائیو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا لیکن اس کے اندر جو تمہید ہیں اس کے اندر بہت سارے تاریخی حقائق بیان کیے گئے آپ کی جماعت کا اس کے اوپر کیا رہے ہیں میرا پھر میں یہ ٹکراؤ والا بھی آپ سے پوچھوں گا لیکن پہلے جس سطر مین اللہ کے آرڈر کے اوپر آپ سے جاؤں گا کہ اس کے اوپر اپنی رائے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ فیصلہ عمران اللہ صاحب کا بڑا تاریخی حوالوں سے بڑا اہم فیصلہ ہے انہوں نے مجموعی طور پر پچھلے پچاس ساٹھ سالوں کی عدالتی تاریخ کا اہاتہ کیا ہے اور ان خامیوں ان کمزوریوں اور ماضی کی ان تلافیوں کی نشاندہی کیا کہ شاید آج بھی عدلیہ اگر تلافی کر لے تو ملک یہ آگے چل سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جہاں خرابی کے بہت سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے اور سب سے زیادہ الزام سیاستدانوں پر ڈالا جاتا ہے وہاں سب سے زیادہ ذمہ داری عدالتوں کی تھی عدلیہ کی تھی سپریم کورڈ کے جو مقدمات ہیں ان کی لائیو کوریج اور دوسرا قومی اسمبلی کے نارمل جو اجلاس میں ہماری بات چیت ہو رہے تھے اس کی لائیو کوریج آپ سمجھتے نہیں ہونی چاہیے اس کی میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں چاہیے اس لیے نہیں ہونی چاہیے ملک صاحب کہ میری جب کیمرہ بند ہوتا ہے آپ سے گفتو اور ہوتی ہے جب کیمرہ آنے میری آپ سے گفتو اور ہے جب میں ایوان میں تقریر کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ صرف ایوان کو میں سنا رہا ہوں اور سپیکر کو میں سنا رہا ہوں اور ساتھ بیٹی اپوزیشن کو سنا رہا ہوں اپوزیشن ہمیں سنا رہی ہے وہ ایوان کی تقریر ہوتی ہے جب مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں تو قوم سے خطاب کر رہا ہوں اور پوری دنیا میں مجھے دیکھا جا رہا ہے وہ تقریر مختلف ہوتی ہے وہ تقریر پھر ایوان کی تقریر نہیں رہتی ہے میرا آپ سے ہر تکلیر آپ کی عوام میں تکلی بڑھ جاتی ہے آپ ایک ایک لفظ جو کہتے ہیں وہ چیز کہیں جو قوم کے لیے کہنی ہے اگلی بات ہے قوم کے لیے کہنی ہے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں پھر جو شیخ حطابت اس میں جو انگر نیس آ جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے آپ پاکستان طریقاً صاحب یہ اسمبلی میں جو بینڈ باجے اور یہ سارے ڈرامے کر رہی تھی کیوں گا رہی تھی سیٹیم جا رہی تھی ہمیں تو نہیں سنا رہے تھے وہ امران خان کو بتا رہے تھے کہ بھائی یہ دیکھو پھر اس کی ویڈیو پناتے ہیں پھر اس کو بیٹھتے ہیں پیار یہ دو ہم نے زیادہ بات امیزی کیا زیادہ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ چیز جتنی چیز میں مجھتا حالات کی بات کرتا ہے جار سمبلی میں نواز شریف کی تصویر آ کے آپ لوگ گئے ہوئے تھے آگے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ چھے چھے گھنٹے تمام ٹینلز کی پر اسکاروائی کی قوم کو دلچسپی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ باہت بارہ وکیل کھڑے ہیں وہ ان کی اپنی ایک وہ کیا کیا سٹیٹسمنٹس آ رہی ہیں کیا نہیں آ رہی ہیں ججیز کی آپس میں مشاورت ہو رہی ہے وہ رہے تارک صاحب میرا آپ سے شدید اختلاف ہے اگر نواز شریف کو پنامہ اور اکامہ جس طرح انہوں نے سزا دی تھی اگر اس وقت بھی لائیو ہوتا ہے تو ججوں کو جواب دینا پڑتا ہے کہ پنامہ کا کیس تھا اکامہ میں سزا کیسے دے دی آپ کو یہ چیزیں جو سٹرانسپیرنسی کی طرح جاتی ہیں اسے مخالفت نہیں کرنی چاہیے میں ایسے بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری کون کے مسائل ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جتنے حضوری آزم آج تک آئے ہیں کوئی ایک عزت سے گھر نہیں گیا بتا یہ کون سا عزت سے گھر گیا دکے مارے کسی کو جیل میں ڈالا کسی کو اڈالا کسی کو ٹک کلے بند کیا ایک کو فانسی پہ چڑھا دیا تو آپ کو ججوں کے رول کے اوپر بات تو کرنی چاہیے نا کہ جج اس طریقے سے فیصلہ کرنی چاہیے پروگرام کریں آپ ان کی اوپر جائز حتق تنقید کی ضرورت ہے لائیو کوری جی بہت اچھا سٹیپ ہے جج آپ نے کنڈک کے لیے پوری قوم کو جواب دیں غلط فیصلہ کریں گے ججز کا پتہ ان کے فیصلوں سے لگتا ہے اور آج جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ریاستی ادارے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں اب سب سے بڑی مسئلہ یہ آگے لیے بن گیا ہے کہ آپ لوگ کیس دیکھ کے نہیں یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا فیصلہ کون کرے گا اسے پتہ لگ جاتا ہے کیا ہوگا یہ غلط بات ہے فیصل صاحب یہ جو نایب کے رول کے اوپر تفسرہ ہے کافی جسٹیفائید ہے نایب نے سوائے پروٹیکل انجنرین کا آج تا کچھ کیا نہیں ہے دیکھیں نظیم علیک صاحب جو آج آپ کا جو پروگرام کا مین جسٹ ہے وہ ایک آپ نے جو انٹرکشن میں کہا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ ایک جاجہ ترمیلاز نے جرت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو اس پر پریشیٹ کرنا چاہیے لیکن میں تین سوال آپ کے آگے رکھتا ہوں جاجہ ترمیلاز نواز شریف صاحب کی کنوکشن کے ٹائم پر یہ لکھتے تھے کہ ان کو نہیں دکھایا جا سکتا چھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ دکھایا جا سکتا ہے کنوکٹیڈ آدمی کو نو 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 اس وقت ان کا فیصلہ ٹھیک تھا وہی انسان وہی جاج اس وقت یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ نواز شریف کنوکٹیڈ اس کو نہیں دکھا سکتے وہی جاج اس وقت شیطہ وہی جاج آج ایک اور پاپلر ریڈر کے ساتھ نو کہہ رہا ہے اس کو دکھانا چاہیے دوسرا یہ کہ جاج اترماللہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے تظلیل کی بہت ٹھیک بات کرتے ہیں آپ جاج ہو کے تظلیل کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے وکٹم بیٹھا ہوں آپ کو یہ بھی اپنے انٹرڈکشن ہوں نیب ملی صاحب قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن انہوں نے خود ایس جاج جو الزام ہی لگا سکتے تھے اس کو پروکسی کا ایس کی انڈین اخباروں میں تظلیل ہوئی ہے اس کا وہ شباہد دیں یا اس کا بھی جواب دیں تیسری چیز آپ کو جواد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جب نو وارڈ آف کانفرنس تھا میں بھی گورنر کا حصہ تھا سپریم کور رات ہو کھلی تھی بیلکل ٹھیک کھلی تھی کیوں کھلی تھی کیونکہ آئینی سیچویشن تھی وہ آئین کو مانیٹر کر رہے تھے جائے جائے در ملنا کا اسلام آباد کا ہائی کور رات ہو کھلا تھا کیوں کھلا تھا مداخلت تھی خواب تھا وجہ گیا تھی کیوں کھلا تھا اور اس میں مند پسند دیدہ لوگ کیسے پہنچ گئے تھے ریپورٹرز ستاف کیسے پہنچا کیوں پہنچا یہ شور مچا تھا کہ عدالت کھل گیا اس کے بعد ہوا کچھ نہیں تھا نہیں دو ہنٹے بیٹھے تھے کوئی عدالتی کار میں نہیں ہوئی پوچھ رہا ہوں نا کیوں کیا ہوا تھا آپ کو اتنا سج بول رہے ہیں اور وہ ماضی کا سج بھی بول رہے ہیں اور دوسرا چیز ہے میرا آپ سے سوال ہے اگر آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا میں بھی ماضی کا حصہ تھا ایسا ہم نہ رہوں گا سپریم کورٹ کے ماضی کے کردار کی اوپر ہوش نہیں ہے کردار کی اوپر ہے تو اگر اس کردار کے اندر اگر ان کے ساتھ مل کے میں نے قتل کیا مثال دے ہو گناہ کیا ہوئی اور اس کے بیس سال کے بعد میں وہی ہوں اور میں کہتا ہوں میں نے ان کے ساتھ قتل کیا تو پھر میں بھی شاملے جنم تھا تو جو بیس سال پہلا جنمعہ اس کا بھٹو والے کیس کا حوالہ اسی لیے آتے ہیں اب آمیر ڈوگر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہو نیب کا رول ماضی میں بہت کنٹرور شل دا کوئی شک نہیں پہلے دن سے جب یہ نیب بنائی گئی تھی تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے اوپر اس کی تلوار چڑی ان نیب زادے بنائے گئے تھے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی گئی پھر وہ پیٹریوٹس کے بنائے گئے لوگ کیونکہ کافلی کی حکومت کے لیے تعداد پوری نہیں تھی ہوتی پھر آپ کے دور میں نون لیگ کو جتنا رگڑا لگایا اسی نیب سے لگایا گیا اب آپ کہیں کہ وہ سارا کچھ تو جنرل باجوا کرتا تھا ہم نہیں کرتے تھے تو ذمہ داری آپ لوگوں کو محسوس تو کرنی چاہیے جی یقینا ہمیں مندوق رکھ کر چلائی گئی تو ہمیں ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے 23 اپریل اور مارچ میں یہ ترامیم ہوئی تھی ابھی یہ نیب ترامیم کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سمات ہی ہے جس کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں لائف دکھانا چاہیے یا نہیں تو ایک آرڈیننس آیا پچھلے آٹھ دس دن پہلے ہم جب آرڈیننس لے کر آتے تھے تو کہتے تھے یہ تو آرڈیننس فیکٹری بنا دی گئی ہے اس میں جب ان کی لیڈرشپ اور جو جیل میں جاتی تھی اور پوزیشن میں کھڑے ہوکے لمبے لمبے آنسو بھاتے تھے کہ یہ جو چودہ دن کا ریمانڈ آئی تو تین سو دو کے ملزمان کا ہے اور یہ نوے دن کا ریمانڈ آئی اس کو کم ہونا چاہیے اور پھر وہ ریمانڈ چودہ دن کا کر دیا اور وہ پانچ سو ملین سے کم کے جو کیسز ہیں وہ نیپ میں نہیں پیچھے نیچے جانے چاہیے اب یہ آپ نے دیکھا یکہ یک پھر وہ چالیس دن کر دیا گیا اور ستم زریفی کے وہی آزم نظیر تاریٹ صاحب اس وقت بھی لاؤ منسٹر تھے آج بھی لاؤ منسٹر ہے اب میں تو ان سے اسمبلی میں پوچھوں گا کہ آپ ڈیفینڈ اس چودہ دن کو کر رہے ہیں یا چالیس دن کو کر رہے ہیں اور کس کے لیے کیا گیا یہ سب کچھ ایک شخص کے لیے کیونکہ سائیفر میں جب وہ بری ہوا بائزت طور پر توشہ خانہ میں بائزت طور پر بری ہوا تو باقی مقدمات توشہ خانہ کے نیاب میں بنا رہی جا رہے ہیں قادر یونیورسٹی ہے اور مقدمات ہیں اس میں چالیس چالیس دن کی ان کو ریمانڈ لے کے اور غیر ضروری طور پر اس کو لمبا کیا جائے گا اور جیلوں میں ان کو رکھا جائے گا اور یہ صرف ایک شخص عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے بالخصوص عمران خان کے لیے یہ نیاب ترامیم میں آڈیننس کے ذریعے کی جائے یہ کتنی شرمناک بات ہے ابھی سپریم کورٹ نے حتمی طور پر تیہ کرنا ہے کہ وہ ترامیم جسٹیفائی تھی یا نہیں ایک بات دوسری بات میرے بھائی ڈاکٹر تارک فضل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اسمبلی کی کاروائی بھی لائیو نہیں ہونی تھی ہم تو ویسے ہی اسمبلی کی کاروائی میں نہیں دکھائے جاتے جب ہم عمران خان کی فوٹو لے کر آتے ہیں یا عمران خان کی بات کرتے ہیں ٹون 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 ہوتی ہے اور ہم لائیو کٹ سے ختم ہو جاتے ہیں یہ آن ریکارڈ پی ٹی وی کی بات بتاتا ہوں اور اسمبلی میں بیٹھے وہ جو کیمرہ میں بچارے وہ ٹویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کیمرے کو ہی در چلے جاتے ہیں کبھی ہی در لے جاتے ہیں کبھی ہی در لے جاتے ہیں تو ہم پہ تو ویسے ہی پابندی ہے ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی ڈاکٹر تارک فضل چودی نے کہا کہ عدالت کے سیشن کی لائیو کبریج ہونی ہی نہیں چاہیے اس پر ندیم ملک نے جب ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو اس پر تحریک انصاف کے عامل ڈوگر نے کہا کہ سر کیونکہ اب عمران خان نے عدالت میں پیش ہونا ہے اور یہ عمران خان کو لائیو دکھانا نہیں چاہتے اس لیے اب یہ لائیو کبریج پر بھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں مگر ندیم ملک نے ڈاکٹر تارک فضل چودری کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ سپریم کورٹ میں یہ لائیو کبریج بہت اچھا عمل ہے ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے جبکہ ندیم ملک نے نیب کے قوانین پر بات کرتے ہوئے کہا کہ چودہ دن کے ریمانڈ کو بڑھا کر اب حکومت چالیس دن کیوں کر رہی ہے اس پر عمر ڈوگر نے کہا کیونکہ اب عمران خان تمام کیسوں میں رہا ہو رہے ہیں اور اب انہوں نے نیب کے ساتھ مل کر عمران خان پر مزید کیس بنانے ہیں اس لیے یہ ترمیم کر کے نیب کے قوانین کو تبدیل کر رہے ہیں ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ